اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روپش رحلی صدری ویسلی عمری وحلالوقدت امیلی ثانی افقہ ہو قولی کیا حال ہے میری ساری بہنوں کا اللہ سبحانہ وتعالی سب کی نیکیاں دعائیں خیر کے کام نیکی کی نیتیں سب اللہ سبحانہ وتعالی قبول کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس رمضان میں اپنی رضا ہمارے لئے لکھ لے اور ہم سے کبھی بھی ناراض نہ ہو اور آج کے بعد ہم سے وہی کام کرائے جسے وہ راضی ہو جنت الفردوس العالی والے لوگوں میں ہمارا نام لکھا جائے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حضر قوصر کا پانی پیئیں گے اللہ کے عرش کے نیچے آرام کریں گے جتنی طرح میں باقی لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور محشر کا میدان جو ہے وہ اتنا گرم ہوگا تو وہ جو لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوں گے ان میں ہم کو شامل کریں جنت میں سب سے پہلے جانے والوں میں سے اللہ سبحانہ وتعالی ہم ہمارا نام لکھتے ان لوگوں میں سے میری پیاری بہنوں آپ بھی طور پر قرآن سن رہے ہوں گے ہم بھی سن رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور بہت سری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور کچھ باتیں اندر دل کو ہلا دیتی ہیں اور انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے اور یہ خوف کوئی نیگیٹیف چیز نہیں ہوتی یہ خوف ایک پوزیٹیف چیز ہوتی ہے جو انسان کو ہمبل بنا دیتا ہے اور انسان اپنے آپ میں تکبر نہیں کرنے لگتا کہ اپنی نیکیوں کو بڑا نہیں جانتا اور اس خوف کی وجہ سے دبا رہتا ہے دوسرے لوگوں کو اچھا سمجھتا رہتا ہے اپنے سے بہتر سمجھتا رہتا ہے اور ظلم سے بچ جاتا ہے اور پھر یہ ڈرتے ڈرتے اللہ سبحانہ وتعالی تک ایک قلب سلیم لے کے پہنچ جاتا ہے تو اللہ سے ایسا خوف مانگنا چاہیے کہ اللہ قرآن پڑھتے پڑھتے ہمارے دل کامتے نہیں ہیں کام جانے چاہیے دل اللہ سبحانہ وتعالی تو کہتے ہیں کہ پہاڑ کے اوپر اترتا اور پہاڑ کتنی سالٹ چیز ہے کتنی کرینز آ جاتی ہیں کتنے بلڈوزرز آ جاتے ہیں کتنے بم پاڑے جاتے ہیں تب بھی جا کے پورے کا پہاڑ کو نہیں ملا سکتے وہ ایک اس کا ٹکڑا نکالتے ہیں تو اگر اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا آپ کی کوئی مشینری کی ضرورت نہ بڑھتی اس کو اتنا روب محسوس ہوتا اللہ تعالی کی اتنی قدرت محسوس ہوتی کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا بیٹھ جاتا ہمبل ہو جاتا یہاں ہم لوگ ہیں میری پیاری بہنوں قرآن ایک کے اوپر ایک دفعہ قرآن پڑھتے ہیں دورے قرآن دورے شور پڑھا ہوتا ہے اور پھر قرآن پڑھ کے بھی ویسے کہ ویسے نکل آنا حق نہیں بنتا کہ جب قرآن پڑھ لیں تو کوئی نہ کوئی امپروفمنٹ ہو جانی چاہیے پھر اگلی دفعہ قرآن پڑھیں پھر اور امپروفمنٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ایک آیت پڑھا رہے تھے استاد تو وہ کہنے لگے کہ جو پرانے علماء تھے وہ اس آیت سے ڈرہ کرتے تھے اور پوری پوری رات اس آیت کو تلاوت کر کے اس کی اللہ تعالیٰ کے آگے خشیت کیا کرتے تھے اور وہ آیت ہے سورہ زمر کی فورٹی سیون آیا اور اس کا اینڈ پارٹ ہے جو وہ کام کا ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو کھول کے بتا دے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے یعنی زندگی میں وہ جن کاموں کو بہت بڑا سمجھتے تھے وہ قیامت کے دن زیرو ہوں گے ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی جو نیکیاں انہوں نے بہت بڑی بڑی سوچ کے کیوں گی نیت کی خرابی یا دکھاوے کی وجہ سے ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا حیران ہو جائیں گے شوق پڑے گا کہ وہ اس کے اوپر تو میں نے بڑا تکیا کیا تھا اس کے اوپر تو میں نے بڑی شور ڈالا تھا کہ یہ میری بہت بڑی نیکی ہے لیکن یہ نیکی میرے کچھ کام ہی نہیں آئی تو میری پیاری بہنوں یہ دنیا میں ہم نے آپ کو فکس کرنا ہے کہ نیکیاں کر کے اور ڈرتے رہیں صدقہ کریں اور ڈریں کہ پتہ نہیں اللہ تعالی نے قبول بھی کیا کہ نہیں کہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے کوئی بربادی تو نہیں کر دی کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے وہ جو قرآن پاک میں مثال آتی ہے کہ ایک اور جو ساری دن سوت کاتی رہتی ہے اور شام ہوتی تو اس کو سارا پھاڑ پھول کے پھینک دیتی ایسا تو نہیں کہ ہم نیکی کرتے ہیں اور پھر خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس کو ریزہ ریزہ کر کے اور اس کو بے وزن کر کے تو آگے بھیج دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی نیکی کی یہ دھوکہ جو ہے نا یہ نا انسان کو لگے یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس دن ہمیں خوف اور حزن سے محفوظ رکھنا ان لوگوں میں سے کرنا جن کے بارے میں آپ نے اللہ تعالی فرمایا کہ ان کو کوئی شوق نہیں پہنچے گا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی نیکیاں محفوظ کر دی ہوں گی اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہم نیکیاں کریں اور ہماری آنکھوں سے ان کو اوچھل کر دے اللہ ہمیں یاد بھی نہ رہیں جب نہیں یاد رہیں گی تو ہم ان کے پر تکبر بھی نہیں کریں گے اور ان کو بڑا بھی نہیں سمجھیں گے بھول جائیں بھول جائیں نیکی کر دریا میں ڈال کیوں کیونکہ نیکی جب آپ کرتے ہیں تو دریا چلتا رہتا ہے اور آپ کی نظروں سے دور لے جاتا ہے نیکی کو یہ محاورہ اس لئے بنا ہوئے کہ ڈالیں اور پھر آپ کی نظروں سے اوجل ہو جائے گا تو آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا اور نہ آپ اس کے اوپر کوئی تکبر کریں گے نہ فخر کریں گے نہ اس کو منشن کریں گے یاد ہی نہیں رہے گا تو تو یہ دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی پتہ نہیں کونسی نیکیاں آپ نے قبول کی ہیں اللہ کرنا میری نیکیوں کو قبول چھپا دیں نہ ان کو میری نظروں سے چھپا دیں مجھے ہی بھول جائیں تاکہ میں ان کو دوبارہ منشن نہ کروں اور کوئی دکھاوہ نہ ہو کوئی رہاکاری نہ ہو یہ ضرور دعائیں کرنی ہے بہت دعاؤں کا وقت آگیا ہے اپنی آخرت کے لئے ایسے تڑپ کے دعا مانگیں کہ مزا جائے آپ کو ہوئی اور آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے لئے وہ دعا جو ہے محفوظ کر لی اور آپ کو مان لی وہ تڑپ کے مانگنے سے پھر یہ یقین آتا ہے نا دل میں اور اگر آپ نے تسبیح کے دانے پھینکتے پھینکتے اور ایک بھی دعا کو محسوس نہ کیا اور ساری کتابیں مصنون اور قرآنی دعاؤں کی پڑھ دیں لیکن اس میں سے کسی کو آنسوں کے ساتھ نہیں پڑا دل کی حضوری کے ساتھ نہیں پڑا شرم ساری کے ساتھ نہیں پڑا کہ اللہ میں آپ کے سامنے بیٹھی دوں پڑے بڑی شرمندہ ہوں بہت شرمندہ ہوں پتہ نہیں اتنی میری زندگی گزر گئی کون سا عمل میرے رب آپ نے قبول کیا ہوگا کہ ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ اپنی کس گروپ میں ہم کو ڈالا ہوا ہے کس جگہ پہ ہمارا نام لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ نے ہمیں بدبختوں میں لکھا ہے تو بدل کے ہماری خوشبختوں میں نام لکھتے ہیں بدلتے ہیں آپ تو قدرت رکھتے ہیں اس چیز کی تو تڑپ تڑپ کے دعا مانگیں اب بہت پیاری ایک مثال وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پانچ چابیاں ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ چابیاں ان چابیوں میں سے ایک چابی یہ خزانے کو لگتی ہے اور آپ کو چوئیس دی جائے کہ پانچوں کے پانچوں اٹھا لو یا ان میں سے کوئی ایک چوز کر لو تو اقل مند بندہ کیا کرے گا میری پیاری بہنوں اقل مند بندہ کیا کرے گا ایک چابی کو اٹھائے گا گیس کر کے کہ نہیں کہ دیکھتا ہوں کہ جو چابی میں اٹھاؤں گا وہ ہی لگے گی خزانے کو اور کیا پتہ وہ چابی لگے ہی نہ جبکہ آپ کو چوئیس دی گئی تھی کہ پانچوں اٹھا لو اقل مند بندہ پانچوں اٹھا لے گا کہے گا جب مجھے کیا چانس لینے کی ضرورت ہے I want to make sure کہ میں خزانے کو کھول سکتا ہوں تو یہ مثال دی جاتی ہے یہ پانچ جو راتیں تاک آ رہے ہیں 21st 23rd 25th 27th 29th یہ پانچ چابی ہیں آپ کے ہاتھ میں چاہیں تو پانچوں کی پانچوں اٹھا لیں اور آپ کو ایک تو چابی لگی جائے گی لیلت القدر کو اور وہ خزانہ ہمارے لیے کھل جائے گا اور جو نہ سمجھ ہوگا وہ کہے گا میں ایک ہی اٹھاتا ہوں ٹرائے کرتا ہوں لگ گیا لگ گیا نہیں لگا تو کوئی بات نہیں تو ہم نے ایسا نہیں نہ سمجھ انسان بننا ہم نے اقل مند انسان بننا ہے ابھی تو 21st کی رات گزر بھی گئی جو لوگ سوئے رہ گئے تو سوئے رہ گئے وہ مس ہو گیا ان سے پر don't worry ابھی چار اور باقی ہیں تو وہ چاروں کی چاروں چابیاں اٹھا لیں چاروں راتوں میں خوب دعائیں کر لیں اور جاکے بہت پیاری دعائیں ابھی کیا بتائے کہ اللہ تعالی برکہ دے دیتا ہے اللہ تعالی آسانیہ دے دیتا ہے اللہ تعالی صحت دے دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی گناہوں کو مٹا دیتا ہے بالکل اس دعا کی بطولت یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے جب ہم لیلت القدر کو ڈھونٹیں گے یہ ہمارا خزانہ ہے تو ہم پھر یہ دعا پڑیں گے اور یہ جو باقی کی اب چار تاک راتیں رہ گئی ہیں ان میں میری پیاری بہنوں بالکل وقت نہ سایا کریں اگر دن میں آپ کو سو کر اور اچھی سی جاگ رات کو آ سکتی ہے تو پھر جاکیں کریں وہ کام جس کی وجہ سے آپ کے یہ محفوظ ہو جائے خزانہ اللہ سبحانہ تعالی ہم کو لیلت القدر نصیب کرے ہماری دعاوں کو قبول کرے ہمارے لئے ایک ہزار مہینوں سے بہتر جو رات ہے وہ لکھ دے ہمارے لئے ہماری دعائیں سن لے ہمارے لئے وہ عجر محفوظ کر لے اتنا بڑا عجر اتنی چھوٹے سے عمل کے اوپر اتنا بڑا عجر اللہ تعالی نے دیئے اللہ سبحانہ تعالی ہمارے حق میں اس عجر کو لکھ دے دعا کریں تڑپ کے دعا کریں آمین یا رب العالمین اللہم انکا عفوون تحب لفاف عفو عنا آمین سبحانک اللہم وابی حمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا 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 ونتوب وإلیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ